السلام علیکم وہ عشق جو ممنون نہ رہا کی سیمتھ اپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں بہت ہی مزیدار اور شوکنگ سی اپیسوڈ ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف تو لیٹس سٹارٹ عریشہ نے حسب روایت زیان اور آئیس کی پانچ بجے واپس آتے ہی ہونہار بچی کہ پورے بارہ نمبروں کی روتات اپنی طرف سے لگائے مرچ مسالے کے ساتھ سنا دی ایک تو ساہر کی دی وارننگ کی وجہ سے تکویر کو کول رنگ اور سپیکٹی بھی کڑوی لگی تھی پھر گھر آتے ہی پاپا اور بہیا کی سرد نگاہیں کسی بپرتھانی دار کی طرح بھی نہ وارنٹ ارسٹ کرنے کے مطرحات دل جل کر راک نہ ہوتا تو کیا ہوتا انہان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور روح اس کے لئے لگ پریشان کچن میں حلکان ہوئے جا رہی تھی بچے بارہ نمبر لینے کی زحمت بھی کیوں کی یہ بھی دھان کر دیتی مسکین کلاس کے باقی سٹورنٹس میں زیان کے بس کا روگ نہ تھا تبھی بچی کی پیشی کے پیچھ ہوتی ہی دبے دبے مسکرادی ہے کیونکہ موصول ڈانٹے تو ہنسی نکل جاتی جبکہ عریشہ کا پارہ ابھی تک کھائی تھا درجہ رات کافی انچا کر دیا تھا ایمان کے بارہ اندر نمروں نے یا آپ نے میری واقع بستی کی ہے یا مجھے محسوس ہوئی ہے پاپا ایمان نے اپنی ملمات کے اضافے کے لیے زیان سے ذرا سا ان کی طرف جھکے رازداری سے سرگوشی کیے تصدیق چاہی جس پر بابا جان تو ہز دیئے لیکن آئیس نے اس کا ٹیسٹ ایک طرف رکھتے سر اٹھا کر ایمان کو سر جلالی تیوروں سے دیکھا جی یہ تمہاری بیستی ہو رہی ہے شرم نہیں آتی تمہیں ہمارا نم ڈبوتے تم نے اور اس نمونے ہادی دونوں نے خیر نلائی کی کہ جنڈے گارنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا میں جب آ رہا تھا تو یہ باہر گھر کی بیرونی دیوار کے اندر بنے چھوٹے سے سراح میں کچھ گسا رہا تھا جب میں نے معاملہ گمبیر دیکھتے ٹرٹولا تو وہاں کچھ گسا تھا وہ پیپر نکال کر دیکھا تو دس میں سے ایک نمبر تھے اس میں عبدالحادی عرف گدے کے ہیومن ورجن کے آئیس صاحب تو بیچارے ہادی کو بھی رگڑ گئے جس سے یقین واسق تھا کہ وہ ٹیسٹ کی لاش ٹکانے لگایا ہے لیزا سمیت ریشو ایمان کی بھی دانت نکلے جبکہ حادی سب مو چھپاتے ہی رہ گئے کوئی کونہ نہ نظر آیا جہاں جھاگ ہوستے یا چلو بڑ پانی میں بہنثر نہ تھا ہا حادی تم تو مجھ سے بھی گھے گجرے ہو دو تالیتی تائی کہہ دے پار کی ایمان نے ہس کر اس دگنے نلائک سے پنجار لڑایا اور دونوں یوں ہسے جیسے فیل ہونا فہریہ کر نامہ ہو مگر جبائیس اور عریشہ کی کہناک گوری دکھائی تھی تو دونوں نے فوراً چہرے پر مظلومیت سجائی فوراً سے شکل گم کر لو دونوں ونہ چپیڑیں پڑ جائیں گی اور تم ایمان اگر اب تم فیل ہوئی جو درخت پر چڑھنے کا شوق ہے نا وہ تمہارا میں بزاتے خود پورا کرتے ہوئے تو میں کسی پرندے کے گونسلے میں ہی شفٹ کروا دوں گا اور تو گدے تیری تو کمر سیکھنے کا دل کا راہ ہے ایک نمبر وہ بیمارہ تھا استاد جی کے پیروں میں کے رکھے ہیں احسان اپنا قسم سے موڈ کا ستیہ ناس کر دیا میں جا رہا ہوں روم میں ان دو کی ڈیٹھ ہنسی دیکھ کر میرا ہاتھ سلپ ہو کر ان کے یہ دانت نہ توڑ دے نکم جہان کی فیل ہونے سے پہلے ناکھایا آئی نا شرم آئیس کے غصے کی حیرت بس دونوں چپیڑوں سے بچے اس کا ہی بہت سکتا آئیس کی بیبری توند موج بن کر دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جاتے ہی ہادی اور ایمان نے ہس کر ہائی فائی کیا دیکھ رہے ہیں اپنی انوکھی اولاد کی کارنا میں کبھی تو سنجیدہ ہو جا کریں زیان علیشہ کا پارا تب ہائی ہوا جب زیان کو کسی ہشکوار سوج میں محف ڈوبے مسکراتا دیکھا شاید وہ کل جہان سے اپنی بھوئی باتوں پر اکیلے کے لئے مسکراتا رہے تھے لیزہ صاحبہ کے داس میں سے داس نمبر تھے تبھی بابا کے ساتھ لگی بیٹھی وہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں آپ اس کی بات بتاؤں میں بھی بالکل ایسا ہی نالائک ہوا کرتا تھرشی بہائی یہ تو ہو بہو مجھ پر گئی ہاں اس کو رشپا کو دیکھ کر مجھے اپنی جہان کی کالیج لائف یاد آگئی زیان کے ہنس پڑھنے پر ریشہ بھی سنجیدہ نہ رہ سکی جبکہ لیزہ کا تو حیرت سے موہ کھل گیا نہ کرے پاپا لیزہ نے سر بابا کے شانے سے اٹھایا جس پر زیان نے اپنی چھوٹی گوڑیا کی جبین لار سے چومی ایدہ ایمان لیزہ تینوں ہی جہاں عالم کی جان بستی تھی زیادہ ایدہ میں کیونکہ وہ جان سے پیالے چھوٹے بائی کی لار لی تھی بابا ہاں ہاں سچ کہہ رہا ہوں کسی کو بتانا مت یار تو نے کیوں موہ بنایا ہے آجا میرے شیر اگلی بار تو بھی دس نمبر لینا حادی صاحب کی درگت کچھ زیادہ بن گئی تب ہی تھوڑی ارداس شکل بنائے وہ صوفے پر ہی چڑھ کر بیٹھا ایمان کیچن میں ایدہ اور روحہ چچی کے پاس جا چکی تھی حادی نے زیان تاہیا جان کے پیار سے بلانے پر فوری دوسری طرف ان کے ساتھ جگہ سمالی جس پر وہ دوسری بازو حادی کے کتھائل کی اسے بھی ہنس کر ساتھ لگا گئے پاپا اس کو میں نے کہا بھی تھا ٹیسٹ تیار کر لے لیکن اسے پاپ جی سے فرصت ملے تو آئیس بہیا کا بس چلتا تو آج ان کو کچھا چبا جاتے ایسے وہ کچھ ہیریٹیٹ لگ رہے مجھے زیلی لیزہ کی شکایت پر حادی نے غصبہ لمبی زبان نکالی کیونکہ پاپ جی کی معاملے میں نو کمپرومائز زیلیزہ کی آری بات ضرور ریش اور زیان کو تھٹکا گئی کیونکہ آئیس آج صبح سے ہی کچھ لڑاکہ لڑاکہ ہوا تھا ایدہ کی نظر اندازی نے اس شخص کے اندر آگ دہکار رکھی تھی وہی کچھن میں ڈینر کی تیاری ہو رہی تھی تو ایمان کو بوریت ہوئی تو وہ بھی ایدہ پیا کے ساتھ ہیلپ کروانے لگی جبکہ روحہ پریشانی میں وہی مینی ڈائننگ کی کرسی کے سیٹے انان کا نمبر ملا رہی تھی کیا ہوا چچی جانوں انان کیا کسی کام سے نکلا ہوا ہے نہ صبح دکھائی دیا نہ واپسی پر ایمان کو ہدھ بھی اس کی فکر ہوئی تو اس کے پاس ہی دوسری کرسی سمالے بیٹھی پتہ نہیں بیل جا رہی ہے پر اٹھا نہیں رہا تو میں ایک بار اپنے پھون سے ٹرائے کرو پتہ نہیں کہاں ہے کچھ بتا کر بھی نہیں گیا ہوسپٹل تو نہیں چلا گیا روحہ نے اندازہ لگایا جس پر انان کی اتنی جلدی ہوسپٹل جوائننگ پر ایمان تو یقین نہ آیا اتنا بھی ایفیشن کہاں تھا اس کا لنگور اوکے میں باہل لان میں جا کر کرتی ہوں اس کا نمبر ٹرائے ہو سکتا ہے یہاں سگنل کا ایشو ہو فکر نہ کرے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا میں آتی ہوں ایمان نے ان کو تسلی دی اور کچن سے نکلی جبکہ روحہ نے بریانی کو دم لگاتی ہے ایدہ کو مسکرہ کر شفقت بری نگاہوں سے دیکھا تم یہ چھوٹ کر جاؤ آئیس کو چائے دے آؤ ہاتھی اور ایمان نے پیچارے کا سر درد کروا دیا ہوگا میں دیکھ لیتی ہوں چائے ابل گئی ہے روحہ کی شفقت اور سرار کے روبرو یدہ انکار کرنا چاہتی تھی پر نہ کر سکی فرما برداری سے آئیس اور تایا جان کی چائے کپس میں ڈالے وہ بھی کچن سے نکلی تایا جانوں کو چائے صرف کیے وہ ان سے دیروں پیار وصول تھی دوسرا مگ لیے سریاں چڑ گئی میز پر رکھا پیلے ململ کے باری لیس والے ڈپٹے کو چس اشیانوں پر پھلائے کھلے بال آگے پیچھے ترطیب سے پھلائے آئیس آلم کی کمرے کے باہر موجود میز پر رکھی ٹری واپس اٹھائے ایدہ نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سے دستگ دی یس کامن کامن آئیس اپنے روم سے پہلے بنے مین آفیس ٹیڈی روم میں ہی رولنگ چیئر پر بیٹا کچھ فائلز کو لین پر جھکا تھا جب ایدہ کی موجود کی کا اس کے دل کے سراپے سے جونکو گی مند اٹھتی مدم جاسمین کی ہشبو سے پتہ پائے نظر فائلوں سے ہٹا سکا جو نپت تلے قدم اٹھائے قریب آئی میز کی دبیس کا تھا یہ سطح پر اس کی چائے کا کپ رکھا اور اجنبیت کی حدے کرتی آئیس آلم کی پرتبش نظروں کی تاب نہ لاتی جانے کو پلٹ گئی ایدہ تم کرنا کیا چاہتی ہو جس چیز سے آئیس آلم کو جینا مشکل ہوتا ہے وہ ہی کر رہی ہو آئیس کے الفاظ کی تپری درماندگی پر ایدہ کے قدم رکے سینے میں حرکت کرتا دل آئیس کے کمزور لہجے نے کنی چھوڑی سے کارسا دیا میں نے کیا کیا ایدہ نے پلٹ کر آئیس کو دیکھتے ملتجی نگاہیں اس پر مرکوز کی اسے نہ دیکھنے کا اہت توڑ بیٹھی پورا دن مجھے اگنور کیا تا کہ مجھ سے پہلے یونی بھی گئی رات بھی بنا بتائے مکمل بات مقبل کیے تم چلی گئے مجھے مجبور مت کرو کہ کل کے بجائے آج ہی تمہیں رقصت کر کے اپنے پاس لے آؤ پھر تمہیں اپنے گریز کی وجہ بتانے کی محلت بھی نہیں ملے گی ایدہ اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ اس کی طرف بینہ کسی حدیہ فاصلے کی پرواہ کیے بڑا تو ایدہ کو لگا اس کے چار سو تپش حائل ہوئی ہو وہ اس کی قربت میں جان ہارنے لگتی تھی اس کا جسم سانس حمد اور مضبوطی کھونے لگتا تھا آپ کی کال آگئی تھی رات اور میری ایکسٹرا کلاس تھی تبیت آیا جان کے ساتھ گئی تھی یونیور جو بات کہنے آئی تھی رات وہ عام سی تھی آئیس گریپل کے دکت سے اٹھائے سنہری آنکھوں کو آئے سالم کے حبصورت مگر اس وقت شکوا کنا چہرے پر جمعہ سرگوشی کی صورت بول سکی جس نے اس کی بازو پکڑے اپنے ذرا قریب کے جھٹکے سے کیا ایدہ اس کی بہترد انداز پر سہم کر اسے دیکھنے لگی تم سے جڑا کچھ بھی عام نہیں ہے ایدہ کچھ بھی نہیں کیا مو سے کہوں آپ کے مجھے تم میری چاہیے ہو صرف میری بن کر رہنا ہے تمہیں بہت بانڈ لیا تمہیں سب سے اب نہیں مجھے نداز مت کرو دوبارہ پڑنا میں اس کی سزا ہوت کو دوں گا یک لخت آئیس کے لہجے مہل کورے لیتے جنون کی ساتھی پر ایدہ کا دم سکھٹا اس کا چہرہ آئیس کی سانسوں کی تپس سے پہلی بار ہم کلام تھا اور ستم کی وہ سانس لے رہی تھی دماغ چل گیا ہے آپ کا ہوت کو کیوں سزا دیں گے ایدہ نے ایک امزور سے ٹوٹے لہجے میں اس کی ناراض آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اپنی بازو چھوڑوانے کو مچھلی کیونکہ مجھے لگتا ہے تو مجھ سے ہوت کو چھوٹ چھیننے کی کوشش کر رہی ہو ایدہ میں یہ مزاق میں بھی برداشت نہیں کر سکتا اس بارہ اس کے شدت پر ایلیج اور سنجید کی پر ایدہ کا دل لرزہ وہ اس کو ستا رہی تھی پر بتانا پا رہی تھی وہ سب جو دونوں کی تکلیف کم کر سکتا تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے تم مجھ سے کہتی کیوں نہیں ہو تھک گیا ہوں تمہیں یہ کہتے کہتے کہ تمہارا ہوں صرف تمہارا میری اس رخصتی کو لے کر ایکسائٹمنٹ کو مت مارو میں اپنے اور تمہارے لئے بہت حوش رہنا چاہتا ہوں تم سن رہی ہو اس کی دونوں بازوں کو نرمی سے پکڑ کر اپنے قریب کی وہ اپنے الفاظ کی دلسوز حدد کی طرح اس کی تپتی جبین بھی نہ کوئی محلت دیتے جھک کر جذب سے جمعہ محبت پر ہی پہلی حدد بھی اس کو بخش کیا جب وہ پہلے ہی آگ میں جل رہی تھی اسے اس پہلے لمس کب وہ سکھ محسوس ہی نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے میں تمہیں دیکھ کر جیتا ہوں میری جان مند نکالا کرو تمہارا گریز یہ مجھ سے فرار پاگل کر دیتا ہے مجھے نہیں کرو گی اب تنگ پرامس وید می تو اس کے لئے تنا جنونی ہو گا ایدہ کے وہم و گمان میں بنا تھا وہ آنکھوں میں نہ ملیے بس اسے آزرتگی سے دیکھے گئی جو ترب کر اس لڑکی سے وعدہ مانگتا کوئی اور ہی آئیس آلم لگ رہا تھا جس سے کمسکمیتہ نے آج پہلی بار تسخیر کیا ایم سوری نہیں کروں گی تنگ پلیز آپ پریشان نہ ہوں وہ اپنی تکلیف خود میں ہی رکھے فیصلہ کر لیا جبکہ آئیس نے اس کے ہونٹو کو اپنا من پسند جواب پاتے ہی جیسے اسے اپنے سینے میں چھپایا ایدہ کو لگا کے سینے تن جلاتی دوب سے نکال کر سکون کے جہاں میں لا کھڑا کیا ہو وہ جس شدت سے اسے اپنے سینے لگائے ہوئے تھا اس شخص کے دل کی ٹوٹی بکھرتی دھڑکن نے چیش ٹی کر کہا تھا کہ وہ ایدہ کے بینہ ہرگز نہیں جی سکتا اور یہ ایدہ کے لئے ایک سوحانے روح کیفیت تھی معاف کرنا جذبات میں کچھ زیادہ بہہ گیا تم جاؤ اور دوبارہ ایسا کچھ مت کرنا پلیز جب ایدہ کے کپ کپاتے دل کی حبر شخص کے سینے میں حرارت بند کر اتری تو اسے ہوت سے پورا نزادی دیتہ پلٹ گیا جبکہ ایدہ نے اپنی گال پر بہہ جاتے آنسو رگڑتے اس کی پوچھ کو حسرت پر نظروں سے دیکھا اور اپنے قدم بڑھاتی کمرے سے چلے گی جبکہ آئے سالم کی آنکھوں میں جہان بھر کا سوز جمع تھا وہ ایدہ کے لئے اتنا پاگل ہے آج یہ دراغ ایدہ کے ساتھ اسے خود بھی ہوا تھا تقویر نے اپنے روم سے فون لی اور باہلان میں آئی شام کی ملگجی سے دندلی روشنی میں دور پار و فکر پر ڈوبتے نارنجی سورج کو دیکھتے پہ احتیار نظر ساہ جبران کے کمرے کی کھرکی پر ڈالی جو اس وقت بھی کھلی تھی لیکن وہ تب احران ہوئی جب کھرکی کے کھلے پٹ پر نیلے اور سبز رنگ کی بہت پیاری چڑیا بیٹھی چہچاہ رہی تھی کچھ دی تقویر نے وہیں دیکھا مگر پھر مین گیٹ کی جانت سے ہان کے آواز اور انان کے پہنچ میں آر رکتی گھاڑی پر ایمان نے ابنے ہاتھ میں پکڑا فون مہین جو کر میز پر رکھا اور لپکر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہیں انان کے قریب رکی چہرے سے وہ کافی تھکا لگ رہا تھا جیسے رات سویا نہ ہو تم کہاں تے صبح سے کونسی گر فرنڈ سے ڈیٹھ تھی جو اتنی رازداری بھرتی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ تشریف کا ٹوکرا کہاں گیا تھا ایمان نے اس کی اتری شکل دیکھنے کے پاوجود کھڑتے لے ڈانڈتے لہجے میں آتے ہی تفتیش شروع کی ابھی تھکا ہوں ایمان پھر بات کرتے ہیں انان کا زندگی سے بزار لہجہ ایمان کو تپا گیا بات سنو یہ تھکا ہوا ورجن پہلی فرصت میں واپس تھائی لینڈ پہنچا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیا ہوا ہے تمہیں چول کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤنا انان ایمان سے اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ برداشت نہ ہوا سختی سے احتتام تک نرمی اور منت پر رنگ وڑا پر انان ریزہ ریزہ ہی اس قدر تھا کہ سمیٹے جانا ہاتھوں سے چھوڑ گیا تھا تم نے کل ایک سوال پوچھا تھا ایمان جس کا خود ہی جواب بھی دیا تھا کیا میں نے کبھی تم سے ایسا کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ایمان جو دم سادے اس کی مطمئن کرتی وضاحت کی منتظر تھی ایسے سوال پر جیب سی نظروں سے سگوری جیسے اس کی دماغی حالت پر مشکوک ہوئی ہو یہ ایک ایسا سوال ہے افکرس تمہیں مجھ سے وہ تھرکی پن والی محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وی ار برڈیز ہمارے بیچ کی محبت بہت پیور ہے لوگ اس آسمان کے نیلے رنگ کی طرح یعنی جس دن تمہاری گرڈ فرنڈ مجھے بننا پڑا سچی وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا اچھی مجھے تو سوچ کر ہی برا لگا ایمان نے ہس کر اس کی تکلیف دبائی چہرے کو دیکھا جبکہ ایمان کا دل چاہا یا اپنی گردن دبا دے یا تکویر ایمان کی محبت اور تھرکی پن تمہیں ایک چیز لگتی ہے کیا تم عام لڑکیوں کی طرح ایک منٹ انسان نہیں بن سکتی جاؤ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ایمان نے اس اپنی راہ سے اس کی کومل بازو جکر کر ہٹانا چاہا مگر وہ واپس اس کی راہ میں آجمی ہسی بھی چہرے سے ہٹا لی الٹا پریشان دکھائی دی ناراض تو مت ہو لنگور اگر میں تمہاری گرد فرنڈ بنی تو سب کہیں گے ہور کے پہلوں میں لنگور مجھے تمہاری عزت جان سے پیاری ہے شچی محصومیت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑے وہ فوری آنکھیں پر پٹائے انان کی تکلیف کا کبھارہ کر گئی تو پھر کون بنے گا اس لنگور کی لنگوری انان کے سوال میں چھپی تلہی کے باوجود ایمان ہسی اس کے پھولی گالیں تک کھینج ڈالے میری اشبو نورو نا تمہیں لائک بھی کرتی ہے شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کرے گی تم دو ساتھ کی اوٹ لگو گے میرا کیا ہے میں کسی مسکین پر سبر شکر کر لوں گی ایمان نے مسکرار دباتے پیچاری اشباق اپنی طرف سے تو کام کیا پر انان کو یہ حوالہ ناگوار گزرا ایمان مجھ میں کیا کمی ہے اور کا قبضہ کیا تمہیں ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہم اچھی زندگی گزاریں گے انان کا دل اس وقت بہت عذیت میں تھا پر ستم یہ کہ ایمان اس کی حالت سمجھنے سے بلکل کاثر تھی وہ اس عذیت کے دہانے کو ایمیجن بھی نہیں کر سکتی تھی جہاں انان کھڑا تھا اوکے ڈیل کرتے ہیں میں شادی نہیں کروں گی پکا اب ہوش لیکن اس شرط پر کہ تم اشبو کے لئے سوچو ویسے بھی مجھے شادی بہت عجیب لگتی ہے مجھے ہمیشہ ممی پاپا کا اور تم سب کا سرکانہ ہے تم میرے بیس پرینڈ ہو لیکن جب ایمیجن بھی کرو نا تم سے شادی والا معاملہ مجھے نا بری بری فیل ہاتی پلیز لنگور مجھے مار لے بوری میں بند کر کے نہر میں پھینک اپ پر یہ نہ کری ایمان کی یہ گریز جان لے بات ہے وہ ہنسی ہسی میں سامنے والے کی ہستی تحس نحس کر گئی اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اگر مجھ سے اپنی بات منوا کر تم مکر گئی تو میں تو مر جاؤں گا نا جیتے جی ایمان بیبسی کی نا جانے کون سی کیفیت ہے جس کا انان ابراہیم پر بسے رہا تھا ایک لمحہ مرنے کی بات پر ایمان کا دل کامپا اس کی بازو پر زور سے تھپڑ دے مارتی اسے صد نظر سے گوری بکواس نہیں جب کہا ہے نہیں کروں گی تو مان لو نا لیچر شخص ویسے بھی تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے مجھ سے شادی کو بڑے لونڈے مرے جا رہے ہیں ایڈی میں میس ورلڈ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو ڈیسن سے بندے کو امپریس کرے اور اپن گھر کی مرگی کو دال پرابر ہی سمجھتی ہوں تمہارا تو نو چانس وہ ترمجے صاف گوئی سے انان ابراہیم کو گھر کی مرگی کہہ کر اسے بھی ہنسا گئی وہ واقعی حبصورت تھا شاید وہ اگر ان چار سالوں میں زندہ تھا تو ایمان کی ایسی باتوں کے سبب جو نہ مارتی نہ زندہ رہنے تھی عجیب خوار کرتی تھی اور اشپا میں ایسا کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں انان کی ایک نئے سوال پر ایمان کی چہرے پر شرارہ تتری یہی کہ وہ بہت گوری چٹی ہے پیاری ہے اوپر سے میرے جیسے شرارتی اور زندگی سے بری ہے اور اب تو سگڑ بھی بننے کے پروسس میں ہے تو میں اور کیا چاہیے تمہارے ساتھ لگے گی بھی پیاری ایمان کے لفظ تو نہ سن سکا بس کہ اس کی بولتی مسکراتی آنکھیں اجارنے پر اس کا دل کام پا تھا تب ہی تو ایمان کی قریز اس کی دی تکلیف وہ چار سال پہلے بینہ سوچے سمجھے ساہر پر انڈیل آیا حال نہ کہ تب ساہر کے دل میں تکویر ایمان کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہ تھا لیکن ہمیشہ سے ان دو کے بیچ ایک فطری جیجر ایک اٹریکشن تھی جو انان کو چپتی تھی وہ چاہتا تھا ایمان اس کے سامنے بھی کبھی کبرائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی ویسے ہی ڈرے جیسے ساہر کے سامنے اس کے سامنے سے بھی باگ جائے لیکن ایمان کے لیے سارے انوکی احساس فطری طور پر ہمیشہ سے ساہر جبران سے جڑے تھے اب سے نہیں بچپن سے وہ اسے ایک بلند مقام پر محسوس کرتی آئی تھی اسے ساہر جبران کی شبہ سے باتیں سننا پسند تھا لیکن بچپن سے اب تک فیملی فرنز ہونے کے باوجود ان کیتنی ملاقات نہ ہوئی تھی انفریکٹ ساہر تو گھر میں رہا ہی کم تھا لیکن اس کا ذکر ہمیشہ اس کے گھر کے افراد اور گھر کی دیواروں میں اس کی طرح ایک فرد کی حصیت رکھتا تھا ساہر جبران ایک کم گور زہین بچا رہا تھا لٹک پن جوانی اور پروفیشن کی سیلیکشن تک وہ اپنی زندگی مصروف رکھنے کہا دی تھا مگر یہ مصروفیت اس نے تکویر ایمان کے لئے لا تعلقی چار سال پہلے بنائی سال میں جو چار پانچ بار لنڈنر پر آمنہ سامنا ہوتا ہے اس میں بھی ایمان اس سے یا تو ٹکرا جاتی ہے اس کی دسترس سے باغ نکلتی لیکن گھر کے کچھ رینیو سیٹنگ کی بات پر جہان نے جب زیان کے گھر کے ساتھ کی جگہ حرید لی پھر ساہر کو بتایا جس پر وہ کچھ کر نہ سکا ان چار سالوں میں اس کی ہوش مند اکلی سے ایمان کے حساسات بہو بھی بتا چکی تھی کہ وہ تھوڑا صحیح اس کے لئے خاص ہے لیکن انان کے سبت ساہر نے ہمیشہ اپنا دامن اس لڑکی سے بچایا جس کی وجہ اپنی اور ایمان کی ذہنی عزیت سے نجات تھی لیکن ہوت کو بلا وجہ ایمان سے دور کرنے کے بیچ ان گزشتر چار سالوں میں ہوت ساہر پر یہ کھلا کہ صرف وہ اس کے لئے خاص نہیں بلکہ اس لڑکی کی موجود کی اس کے لئے بھی اہم ہے اب ساہر کے لئے ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کو انان سے تکویر چھیننے کا حیال اس کا مہربان دل ملامت کرتا اور ایمان کو ایک غیر ضروری شخص کے پاس چھوڑتا تو وہی دل تکویر ایمان کا واحد دعوے دار بن کر احتجاج کرنے لگتا ابھی تک ساہر جبران کو اس بند گلی میں اپنا راستہ نہیں ملا تھا کیونکہ وہ ایسے سفر پر جانا فضول سمجھتا تھا جو اس کی منزل کی طرف نہ جاتے ہوں کبھی سے لگتا ایمان ہی اس کی منزل ہے کبھی لگتا ایمان کو اس شخص سے چھین لیا تو بے ایمانی ہوگی باولی انان نے اس کے سر پر چپت لگائی اور پاس سے گزرتا اندر چلا گیا جبکہ ایمان نے اپنا سر مسلتے ایک بار پھر ساہر جبران کی کمرے کے کھلے کھرکی کو دیکھا وہ چڑیا اب تک وہیں بیٹھی تھی وہ لیلی تھی ساہر جبران کی دوست لیلی سٹاپ بات کرنے دو مجھے ددیا سے ساہر اپنے روم کے سٹڈی سے نکلتا زینے پھلانگتا نیچے روم میں آر جس پر اس کے ہام ہا لیلی پر برسنے کے سبب مقابل وہ خوبصور موٹو اور گوڑی چٹی سی لگ بھو پچھتر برس کی اندھائی پیاری حسینہ کھل کر اپنی رانوں یعنی بکری کو گاز ڈالے ہنسی تھی پس ان معصوموں پر اپنا غصہ نکالا کر آزرہ گاؤں تیری درگت بناتی ہوں کوجے باپ کا کوجہ پتر ہنسنی کے بعد جو گل بخت صاحبہ تپ کر گھرائیں ساہر کے کہنے کا اتنا اثر تھا کہ لیلی اس کی خڑکی سے اٹھ کر اٹھ گئی وہ ساہر کو تنگ کرنا پسندنا کرتی تھی جہان صاحب نے سنانا آپ نے ان کو کوجہ کہا روٹ جائیں گے ددیا ساہر کو شرارت سوجی تو ہام ہر روب ڈالنے کی کوشش کرتا میٹرس پر بیٹے ہی سر تک یہ پر گرائے لیٹا ساری دنیا روٹ جائے گل بخت سے میرا سونا شزادہ نہ روٹے اور کسی کی پرواہ نہیں مجھے بس مجھے کچھ نہیں پتا دو دن دے دیئے نا تُو نے اپنے ماں پہ اگر کو اب شرافت سے میرے پاس آ جا یاد کر رہی ہوں بہت آنکھیں ترس جاتی ہیں تجھے دیکھنے کو وہ اشبہ تو پھر ہفتے میں دو بار مجھے ویڈیو کال کرتی ہے پر تُو خوتا مغرور ہوائی محلوق رانوں کو چارہ دینے کے بعد وہ کھلے سر سے لان میں کام کرتے مالی بیٹے کو بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اندر گھر کی طرف بڑی نہیں دے دیا کل سے ڈیوٹی سٹارٹ ہے پوسیبل نہیں ہوگا سچ بتاؤں تو چھٹی راس نہیں آئی دوبارہ ممی بابا کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا بتا رہا ہوں ساہر کی نروٹی بات پر گل بخت کے قدم تھمے ہاتھ اٹھا کر دل سا تھاما چل جھوٹا ہر پر یہی کہتا ہے تو اور ہر پر چھٹی اپنے سگوں کو میل سر آکر اپنے بختوں کو بول جاتا ہے بے فیضا دادی نہ ہوگئے کرائے پہ لیا پانڈا ہو گیا گل بخت صاحبہ دراصل جہان کی رضائی والدہ ان کے اپنی سگی امی سلطانہ ہنم کی قریبی سہلی تھی اپنی ایک کی بیٹی ہوئی تھی مگر پیدائشی جگر کے ہون نہ بنانے کے عارضے کے سبب وہ زیادہ جی نہ سکی بس انہیں دنوں جہان بھی پیدا ہوا جبکہ سلطانہ ہنم نے اسے بینہ ججگ گل بخت کی گود میں ہی کہہ کر ڈالا ہی تمہارا لیکن اس کے بعد سلطانہ اور جمشید ہان کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی یوں جہان جبران ہان کو بچپن سے دو ماہوں کا پیار ملا ان کے والدہ ان کے کچھ سال بعد آگے پچھے گزرنے کے بعد گل بخت نے ہی جہان کو پالا پوسا وہ تو شہر جا کر شہری بابو بن گیا مگر صاحب جبران کا گل بخت کے ساتھ بہت حبصورت ناتہ جڑ گیا وہ اسلام آباد شہر سے ایک ڈیر کھنٹے کی دوری پر بہت حبصورت پرفضہ مقام پر رہتی تھی بہت ساری بھیل بکریوں مرگیوں کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں جہان اور مریرہ نے کئی باروں ان کو اپنے پاس لانے کی کوشش کی بگر ان کو کاؤں اور اپنے گھر سے بہت انس تھاس وہ سب ان سے خود ہی ملاتے آپ میرا پانڈا ہی تو ہیں گولو مولو چلیں نیکس ویک ٹان میں ضرور ہوں گا آپ کے پاس وہ بھی پورے چوبیس کھنٹے کے لیے ساہر نے مزید زد ترک کرتے لارڈ سے ہتھیار پھینکے چوبیس کھنٹے جب تیری شادی ہوگی تو اپنی بیوی کو بھی یہی کہے گا میں تمہیں گلے لگا رہا ہوں بیوی وہ بھی دو منٹ کے لیے پھر میری فلائٹ ہے اس طرح تو تیرے بچے آسمان پر یہ اٹک جائیں گے اور میں معصوم پر دادی بننے کے ہو آپ لیے ہی کوچ کر جاؤں گی گل باہت اپنے بہت عبصد لکڑی کے شہتیروں سے بنے سجاوٹی اور نفیس سے گھر کے اندر آئیں جبکہ ساہر کے کہکے پر دل کیا فون سے نکل کر اس کی کھال پر چانٹا سا لگا دیں ہنس مت مونڈی مرور دوں گی مجھے نہیں پتہ جلدی سے بند گلی کا راستہ کھوچ کیونکہ مجھے پردادی بنے بنا نہیں مرنا اب بائے میرا فیورٹ شو آ رہا ہے ٹی وی پر آئی ایم آل سو ویری بیزی غرور سے کہے موطرمہ حکم صادر کی اکال کار گئے جس پر کتنی ہی دیر ساہر جبران اپنی پر سہر مسکرار سے منظر ساکن کیے رہا کچھ بند گلیاں ایسی ہوتی ہیں ددیا جن پر ڈیرہ لگا لینے کا اپنا ہی سرور ہوتا ہے آر یا پار ہونے کے امتحان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کیفیت بڑا زلیل کر دی ہے ساہر کے حد کلامی برے الفاظ میں چیختہ ہوا کہ حرام دفن تھا جانے اس توفان کی زد میں پہلے ایمان آنے والی تھی ہے حد ساہر جبران حان جاری ہے کیسی لگی کہ اس تحب کو بہت ہی مزیدار سکی ساگے والی ہر کس بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے تو ساتھ نبانہ مت بولیے گا نیکسٹ میں ملتے ہیں ایٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا